موسیقی ہفتہ 17 اگس سال 2019 کی نیوز بلٹن میں میں آپ کو خوش آمیدیت کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریت بلوچستان سمیت عالمی علاقہی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر سارن بلوچ عالمی طاقت بلوچستان میں مظالم پر پاکستان کو جواب دا بنائے ڈاکٹر اللہ نظر کہان میں پاکستانی فورسز کی چوکی پر حملہ کر کے متعدد اہلکار حلاق و زخمی کیے یو بی اے پنجگور ریاستی سرپرستی میں چلنے والے ڈیت سکوارٹ کے دو گروہوں میں تصادم نقصانت کے اطلاعات موصول نہیں ہوئے خاران میں پاکستانی فورسز کا لیویز اور پولیس اہلکاروں کے گھروں پر چھاپے تشدد اور تھوڑ پھوڑ خوزدار فائرنگ سے بی این پی رہن مامان اللہ زہری چودہ سالہ پوتا و دیگر دو ساتھیوں سمیت جام بہک بلوچستان میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری آواران سے ایک اور طالب علم فورسز کے ہاتھوں لاپتہ کوئٹا پریس کلپ کے سامنے بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم احتجاجی کیمپ کو 3684 دن مکمل ہو گئے خوزدار و کچھلاک میں فائرنگ کے واقعات میں دو افراد حلاق کچھلاک بم دھماکہ حکام نے افغان طالبان کے امیر ملاحبت اللہ کے بھائی کی ہلاکت اور بھتیجوں سمیت بیٹے کی زخمی ہونے کی تصدیق کر دی خیبر پختنخواہ میں پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنماؤ علی وزیر اور محسن داور کی زمانت ایک کیس میں منظور ایک میں مسترد شمالی وزیرستان میں پاکستانی فورسز پر حملہ متعدد اہلکار حلاق و زخمی لائردیر اور لڑکانہ میں فائرنگ نو افراد حلاق ایک زخمی موجودہ افغان حکومت غیر مستحقم ہے امریکی انخلاقی صورت میں گر جائے گا گلبدین حکمت یار بہارت ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال حالات کے مطابق کرے گا راجنات سنگ افغانستان میں اٹھارہ سالہ جنگ کی خاتمے کے لیے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں امریکہ جبرالٹر کے عدالت عظمہ کے حکم پر رہائی کے بعد برطانیہ کا ایران سے اپنے بحری جہاز کو چھوڑ دینے کی اپیل شام میں روسی اور شامی فضائیہ کی حملوں میں پندرہ افراد حلاق متعدد زخمی اسرائیلی فضائیہ کا غزام حماس کے ٹھکانوں پر بمباری اسرائیل سے بائیکارٹ کرنے والے افراد کو اسرائیل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے اسرائیلی حکام خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستن مراد بلوچ بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا ہے کہ عالمی طاقتوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ پاکستان کو بلوچستان میں جاری بربریت پر ان کے گھناہوں نے جرائم کا جواب دہ بنائے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایک نو عمر بچہ نعیم صابر ولد محمد صابر کو پاکستانی فوج نے بزداد آواران سے اغوا کیا بلوچستان میں پاکستانی فورسز کی بربریت اروج پر ہے عالمی طاقتوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ پاکستان کو ان گھناہوں نے جرائم کا جواب دہ بنائے اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور ٹویٹ میں کہا ہے کہ تین کسانوں رحمت اللہ ولد دین محمد دولت ولد داد محمد اور سلمان ولد محمد امین ساکنان مشکے کو پاکستانی فوج نے مشکے گجر بازار سے اغوا کیا ہے اور ہر گزرتے دن جبری گمشدگی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے یہ جنگی جرائم انسانیت کے خلاف جرائم ہیں یونائٹڈ بلوچ آرمی کی ترجمان مزار بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کل شام کے وقت ان کے سرمچارون نے کہان کے علاقے کرمو وڈ میں پاکستانی فورسز کی چوکی پر بھاری ہتھیارون سے حملہ کیا حملے میں فورسز کے چار احلکار حلاق جبکہ متعدد زخمی ہوئے مزار بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ان کے حملے مقبوض بلوچستان کی آزاد حیثیت کی بحالی تک جاری رہیں گے بلوچستان کے علاقے پنچگور میں ایک حکومتی حمایت یافتہ گروہ اور نامعلوم مسلح افراد میں جڑپ ہوئی ہے علاقے ذرائع کے مطابق گزشتہ رات مسلح افراد نے پنچگور کے علاقے گرمکان میں حکومتی حمایت یافتہ گروہ کی گاڑی اور موٹر سائیکلوں پر مشتمل کافلے پر حملہ کیا جہاں دیر تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا تاہم جھڑپ میں جانی نقصان کی اطلاعات محصول نہیں ہو سکی خاران شہر میں جامعہ شمس العلوم محلہ میں پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے احلکاروں نے جاریویت کر کے متعدد گھروں پر دعویٰ بول دیا ہے جن میں زیادہ تر پولیس احلکار اور لیویز احلکاروں کے گھر ہیں گھروں میں موجود پولیس اور لیویز احلکاروں کے رشتہ داروں کو شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچوں کو حراسان کیا ہے اور توڑ پوڑ کی ہے خوزدار کے تحصیل زہری میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور عظیم بلوچ رہنما نواب نورس خان کے فرزند امان اللہ خان زرگزی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے حملے میں امان اللہ خان زرگزی اپنے پوتے مردان زہری اور دو ساتھیوں سمیت موقع پر جام بہک ہوا ہے امان اللہ زہری کے کافلے کو بلبل کے علاقے سے تھوڑے فاصلے پر ایک کرش پلانٹ کے قریب نشانہ بنایا گیا ہے جبکہ قاتل فرار ہو گئے ہیں دوسری طرف بی ایم پی کے مرکزی قیادت سمیت بلوچستان کے سیاسی اور قبائلی رہنما انہیں امان اللہ زہری کی بہیمانہ قتل کی مضمت کی ہے جبکہ ان کے جنازے میں بی ایم پی کی مرکزی قیادت سمیت مختلف مقاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی امان اللہ زہری کو نورگامہ شابق زی کے مقامی قبرستان میں سپردخواہ کر دیا گیا ہے بلوچستان کے علاقے آوارن سے پاکستانی فورسز نے ایک نو عمر طالب علم کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جس کی شناخت نعیم سابر ولد سابر بلوچ کے نام سے ہوئی ہے جو آوارن بزداد کا رہائشی ہے کوئٹر پریس کلب کے سامنے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کی علامتی بھوک ہرتالی اور احتجاجی کیمپ کو 3684 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر سیول سوسائیٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کیمپ کا دورہ کر کے لاپتہ افراد کے لوائکین سے اظہاری یقجیتی کی دوسری طرف سترہ جن دو ہزار دس کو خوزدار سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے ایڈووکیٹ منیر میروانی چوبیس نومبر دو ہزار اٹھارہ کو پسنی گوادر کے زیرو پوائنٹ سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں اغوا محمد امین ولد شیر محمد اکیس ستمبر دو ہزار سترہ کو کلی غزگی مستنگ سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ چاکر خان ولد عبدالستار بنگرزئی اور چھبیس جون دو ہزار گیارہ کو ہبچوکی بلوچستان سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں اغوا الہی بخش بکٹی ولد بہار خان کے لوائے کی نئے انسانی حقوق کے کارکنوں اور اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے پیاروں کی بازیابی میں کردار ادا کرے ہیں ازدار میں ڈکیٹی کے دوران مزاہمت پیر ایک نو عمر طالب علم کو ڈاکون نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے واقعے میں جام بھک نوجوان کی شناخت سمی اللہ ولد سیف اللہ لہڑی کے نام سے ہوئی ہے لاش ضروری کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا گیا ہے کوئیٹہ کے قریب کچھلاک میں نامالو مسلح افراد کی فائرنگ سے عثمان مسجد کا امام مولوی محمد عظم جام بھک ہوا ہے امام مسجد کو مسلح افراد نے ایک دکان میں فائرنگ کر کے نشانہ بنایا ہے بلوچستان کے علاقے کچھلاک میں کل ایک دینی مدرسے میں ہونے والے بم دھماکے میں افغان طالبان کے سربراہ ملہ حیبت اللہ آخونزادہ کے بھائی حمد اللہ آخونزادہ کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے جبکہ دھماکے میں ملہ حیبت اللہ کے دو بتیجے اور ایک بیٹے کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں خیبر پختوں خواہ میں بنوں کی انصداد دہشتگردی کی ایک عدالت نے پشتن تحفظ موومنٹ کے رہنماؤں اور عراقین قومی اسمبلی سمیت دیگر کارکنوں کے خلاف شمالی وزیرستان میں درج دو مقدمات میں سے ایک میں زمانت پر رہائی کی درخواست مسترد جبکہ دوسرے درخواست منظر کر لی ہے شمالی وزیرستان کی تحصیل دتخیل کے علاقے خڑ کمر میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملے کے الزام میں ارکان قومی اسمبلی موسن داوڑ اور علی وزیر گرفتار ہیں جبکہ دیگر ملزمان اب تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں پشتون تحفظ موومنٹ کے وقلا کی پینل میں شامل تارک افغان نے وائس آف امریکہ کو تفصیلت بتاتے ہوئے کہا ہے کہ خڑ کمر کے واقعے کی ایف آئی آر نمبر چودہ میں ان کے موکلینگ کی زمانت کی درخواست مسترد جبکہ اسی علاقے میں فوج کی ایک گاڑی پر ہونے والے حملے میں درج ایف آئی آر نمبر سولہ میں زمانت منظر ہوئی ہے خائبر پختون خواہ میں شمالی وزیرستان کی تحصیل دتخیل میں پاکستانی فوج کے اہلکاروں پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر دی ہے واقعہ دتخیل کے علاقے کونٹ غر میں پیش آیا ہے جہاں تاک میں بیٹے چند افراد نے فوج کی ایک گشتی پارٹی کو نشانہ بنایا ہے فائرنگ کے نتیجے میں دو فوجی اہلکار مارے گئے ہیں اور دو زخمی ہو گئے ہیں واقعہ کی ذمہ داری حضب الہرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زینی قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ساتھ تھی ہلاک ہونے والے فوجیوں کے دو کلاش انکوف بھی ساتھ لے گئے ہیں خائبر پختون خواہ میں لوہر دیر میں ایک جرگے کے دوران فائرنگ سے پانچ سفرہ جان بھگ جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا ہے مقامی پولیس کے مطابق لین دین کے تنازے پر جرگہ ہو رہا تھا کہ تلخ کلامی پر ایک گروپ نے فائرنگ کر دی دونوں گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں پانچ افراد موقع پر جان بھگ ہو گئے سندھ کے شہر لادکانہ کے گھر میں رشتے کی تنازے پر ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں ایک خاتون سمیں چار افراد جان بھگ اور دو زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ یار محمد کالونی میں پیش آیا جہاں ملزمان نے گھر میں گھس کر جتوئی قبیلے سے تعلق رکھنے والے چار افراد کو قتل اور دو کو زخمی کر دیا ایران میں حضب اسلامی کے امیر اور صدارتی امیدوار گلبدین حکمت یار نے اپنے انتخابی مہم کے دوران ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حکومت انتہائی کمزور ہے اور امریکی انخلاق کے ساتھ ہی موجودہ حکومت گر جائے گا گلبدین حکمت یار کے مطابق امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک ایسی حکومت تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائے جو اس کے انخلاق کے بعد بھی خود کو بھر قرار رکھ سکے بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ وہ جہری حملے میں پہل نہ کرنے کی پالیسی میں تبدیلی کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں اس کا انحصار حالت پر ہوگا ایک برطانوی خبر رساں ادارے کی ریپورٹ کے مطابق بھارت کے مغربی علاقے میں جہری دھماکوں کے مقام پوکران کے دورے کے موقع پر بھارتی وزیر دفاع نے بھارت کو جہری طاقت بنانے پر سابق وزیر یعظم اٹل بیاری واجپائی کو خراج یقیدت پیش کرنے کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں اٹھارہ سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے طالبان سے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں خبر رسائن دارے روائٹرز کے مطابق وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان امن مذاکرات کے حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کے مشہیروں سے باتشت کی ہے جو بہت شاندار رہی ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے طالبان سے مذاکرات جاری ہیں لیکن اس کی نویت کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے جیبرالٹر کی سپریم کورٹ کی جانب سے ایران کا آئل ٹرینکر چھوڑنے کے حکم کے بعد برطانیہ نے بھی ایران پر زور دیا ہے کہ وہ بھی اس کا بحری جہاز چھوڑ دے ایران کے بحری حکام نے تصدیق کی ہے کہ گزشتہ ماہ برطانیہ کے زیر یسر جیبرالٹر کے پانیون سے قبضے میں لیا گیا اس کا تیل بردار جہاز جیبرالٹر کی سپریم کورٹ کے حکم پر چھوڑ دیا گیا ہے اور اب یہ جیبرالٹر سے روانگی کے لیے تیار ہے دوسری طرف امریکہ کے موقع میں انصاف نے ایران کی تیل بردار سپر ٹینکر گریس اول کی زبطی کے لیے وارنٹ جاری کر دیے ہیں وارنٹ میں کہا گیا ہے کہ ایرانی جہاز اس پر لدے تیل اور نو لاک پچانوے ہزار ڈالر کی رقم کو بین الاقوامی ہنگامی اقتصادی اختیارات ایکٹ کی خلاف ورزی کے پاداش میں ضبط کر لیا جائے شام کے شمال مغربی صوبے ادلب میں شامی اور روسی فوج کے فضائی حملوں میں پندرہ شہری حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں برطانیہ میں قائم ایک شامی انسانی حقوق کے ادارے نے اطلاع دی ہے کہ روسی لڑاکہ تیارے نے جمعے کی روز ادلب کے جنوب میں واقع قصب حاس میں ایک قیم پر بمباری کی جس سے چار بچوں سمیت تیرہ شہری مارے گئے ہیں اور ادلب ہی میں شامی فوج کے ایک فضائی حملے میں دو بچے اور بھی مارے گئے ہیں اسرائیل کے لڑاکہ تیاروں نے ہفتے کی روز غزہ کی پٹی میں حماس کے زیر زمین ٹھکانوں پر دو فضائی حملے کیے ہیں اسرائیل کے دفاعی افواج نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بیان جاری کیا ہے کہ ان فضائی حملوں میں غزہ پٹی میں حماس کے زیر زمین انفرا اسٹریکچر کو نشانہ بنایا گیا ہے تاہم اس نے اس فضائی بمباری میں کسی قسم کے نقصان کی کوئی اطلاع نہیں دی ہے اسرائیلی فوج نے یہ فضائی حملہ غزہ کی پٹی سے اسرائیل کے جنوب کی جانب ایک راکٹ فائر ہونے کے ردعمل میں کیا ہے اسرائیلی حکومت نے کہا ہے کہ وہ امریکہ سے تعلقات رکھنے والے دو مسلم کانگریس رکن کو اسرائیل میں داخلے کی اجازت نہیں دے گا واضح رہے ماضی میں ان دونوں اراکین کی جانب سے اسرائیلی بائیکارٹ کی حمایت کی گئی تھی اطلاعات کے مطابق کانگریس کے رکن الہان عمر اور راشدہ طلیب کا اسرائیل کے لیے دورہ پہلے سے ہی تیشدہ تھا جہان سے انہیں فلسطین جانا تھا واضح رہے دونوں مسلم اراکین پر پابندی کے فیصلے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت بھی حاصل ہے اسرائیلی وزارت داخلے کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ہم ایسے غیر ملکیوں کو اسرائیل میں داخلے کی اجازت نہیں دے سکتے جو ہماری بائیکارٹ کا مطالبہ کریں آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے مطلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ اگر آپ ریڈیو زرمپش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ